اگر آپ بھی پرانے سے پرانے داد کی سمسیاں سے پریسان ہیں دوستو تو یہ نسخہ آتھ جن کو بھی داد خاج خجلی ہمیشہ ہی پریسان کرتی ہے داد ایسا ہوتا ہے دوستو کہ جس کو ایک بار ہو جاتا ہے نا تو وہ جلدی سے جانے کا نام نہیں لیتا آپ کو بار 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 پریسان کرتا ہے چاہے آپ کتنی ہی دوائیاں پہ لکھا چکے ہو جب تک دوائیاں کھاتے ہیں آپ کو فائدہ لگتا ہے لیکن دوائیاں جیسے ہی بند ہو جائے گی کھانے کی اور لگانے کی وہ دو بارہ سی آ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح کے دیسی نسخے آجماتے ہیں نا تو یہ جو سمسیاں ہے وہ جڑ سے ٹھیک ہوتی ہے آپ کی ہمیشہ کے لیے داد کی جو سمسیاں ہے وہ جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہے اس نسخے کے لیے ہم جو سامگری استعمال کریں گے وہ پوری طرح سے ایسی سامگری ہوگی جو آپ کو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ دے گی کسی طرح کی کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں داد خاج گھجلی کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی شریر میں اور بھی بہت سارے فائدے کرے گی دوستو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ داد سے پریشان ہے تو ایک بار یہ نسخے جرور آجمہ لینا ہے سب سے پہلے اس نسخے کی سامگری دیکھ لیتے ہیں سامگری میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دوستو ہم نے سیمپل تلسی کی پتیاں دی ہے آپ کے گھر میں راما یا شاما جو بھی تلسی کی پتی لگی ہو کوئی بھی تلسی ہو آپ لے سکتے ہو دونوں میں سے دونوں میں ہی میڈیشنل پروپرٹیز ہوگی ہیں برپور ماترہ میں ہوتی ہیں اور انہیں آپ آجمہ سکتے ہیں ایک گلاس آپ کو پانی لینا ہے نورمل ٹیمپریچر کا نا گرم نا تھنڈا اس میں آپ چیار پانچ تلسی کی پتی سب سے پہلے اچھے سے دو لینا اور پھر جو تلسی کی پتی ہیں ان کو آپ کو چیار پانچ پتیوں کو ساف کرنے کے بعد میں ایک گلاس پانی کے ساتھ بھی کھانا ہے دوستو دیانی رکھنا اس کو چبانا نہیں ہے سابوت آپ کو نگلنا ہے پانی کے ساتھ میں یا پھر اس طرح کی پکڑے توڑ لینا اور پھر اس کو نگل لینا تو آپ کو آسانی لے گی چبانا نہیں ہے تلسی کی پتیوں میں پارا ہوتا ہے یہ آپ کے دانتوں کو خراب کر سکتا ہے جو اوپر کی اینیویل پرت ہوتی ہے وہ آپ کی خراب ہو سکتا ہے اس لیے اس کو چبانا نہیں ہوتا ہے ڈائریکٹ پانی کے ساتھ میں نگلنا ہوتا ہے یہ جب بھی آپ آجمانہ شروع کریں گے دوستو نوس کا تو سوڑے کھالی پیٹ آپ کو یہ لینا ہوگا اور اس کے ایک گھنٹے بعد تک آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے اگر آپ چائے کی سوکین ہے یا اور کچھ کھاتے پیتے ہیں سوڑے میں تو آپ جو ہیں اس کے ایک گھنٹے بعد میں ہی چائے وگیرا کوفی یا پھر جوش جو بھی میلتے ہوگے وہ لینا اس کے بعد میں ایک نوسخہ اور آپ کو تلسی کی پتیوں کے ساتھ میں ہی کرنا ہے پہلے والا جو نوسخہ تھا وہ کھانے کے لیے تھا اور ابھی والا جو نوسخہ ہے یہ لگانے کے لیے ہے داد کے اوپر تو اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے تلسی کی پتیاں لے لینے ہیں اور ساتھ میں آپ کو لگے گی دوسری چیز دوستو دیسی کپور جس کو بھیمسینی کپور بھی بہتے ہیں یہاں پہ آپ جو پوجہ کے لیے کپور لاتے ہیں اس کا استعمال نہ کرنا وہ اتنی پیور نہیں ہوتی ہے یہ جو کپور ہوتی ہے بھیمسینی اسی کا آپ کو استعمال کرنا ہے اگر آپ ایک بار میں تھوڑی سی لے آتے ہیں پچاس روپے کی آپ لے آئے تو آپ کا نوسخہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور بچ بھی جائے گے اگر آپ کو اس سے بھی کم میں مل جاتی ہے تو بیس تیس روپے کی آپ لا سکتے ہو کیونکہ زیادہ کپور اس میں لگتی نہیں ہے بس بات ہے لانے کی کئی بار پیکٹ اس طرح سے بیس پچاس روپے میں مل جاتے ہیں تو آپ وہ لا سکتے ہو یا پھر جاں پہ پنساری کی دکان ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں تو وہاں سے لے سکتے ہو آپ کو ایک بار میں بیس پچیس تولسی کے پتے لینے ہیں ان کو دو کر بلکل صاف کر لینا ہے اور ان پہ جتنا بھی پانی وغیرہ ہے وہ آپ کو آٹا دینا ہے سکھا لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو چھوٹی سی کپور لے کر اسی کے ساتھ میں اور اس کو اچھے سی کھوٹ کر اس کا جو جوس ہوتا ہے کھوٹنے کے بعد میں لگ دی سی بن جاتی ہے وہ بنا لینے ہیں جو آپ داد پہ لگا سکے یعنی کی پیشٹ بنا لینا جب آپ اس کا پیشٹ بنا لیں گے اگر اس میں آپ کو لگے یہ زیادہ سکھی سکھی ہے تو الکا سا آپ ناریل کا تیل اس کے اندر ڈال سکتے ہیں باقی پانی کا استعمال آپ کو اس میں نہیں کرنا ہے یہ چیز آپ دیان رکھنا ناریل تیل کا استعمال کر لینا اور اس پیشٹ کو آپ رو جانا دن میں دو سے تین بار جو ہے داد پہ لگانا دو جانا داد بلکل جڑ سے ٹھیک ہوگا اور جو کوٹن بول آپ نے ایک بار میں استعمال کر لی اس کو دو بارہ اس پیشٹ میں نہیں ڈالنا ہے ایک بار میں کوٹن بول میں بھرکی الگ سے نکال لینا یہ پیشٹ اور اسی کو لگانا کوٹن بول کو فینک دیں جب بھی آپ دوسری بار لگائیں گے تو سب سے پہلے داد کو اچھے سے ساپ کرنا آپ تھوڑا سا الڈی کا پانی بنا سکتے ہو الڈی میں پانی میکس کر کے اس پانی سے آپ ساپ کر سکتے ہو داد کو پھر سے آپ یہ لگا دینا دن میں چیار بار آپ کم سے کم لگانا داد میں سب سے دیان رکھنے والے بات یہ ہوتی ہے دوستو کہ داد کی ساپ سفائی رکھنے بہت ضروری ہے اگر آپ دوائی لگاتے ہیں ایک کے اوپر ایک لگاتے رہے تو وہ اثر نہیں کرتے ہیں آپ کو ہر بار داد کو ساپ کرنا ہوگا کوٹن بول سے اور جو الڈی کا میں نے پانی بتایا اس سے اور پھر آپ کو دوگنا یہ نسخاز مانا جتنے دن رکھتا ہے اس کو جانے بھی ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کئی بار کیا ہے بچوں کو داد دیکھنے کو ملتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں پار ساتھ سال تک کے تو ان کو آپ کیا کریں گے ان کے لیے آپ دوائی بنانے کے لیے جیسے کپور وغیرہ کا استعمال نہ کریں بچوں کی سکن ناجک ہوتی کئی بار یہ چیزیں لگتے ہیں تو آپ کو لیسن کا استعمال کریں تو آپ سوچیں گے لیسن تو اور زیادہ لگے گا نئی بلکل بھی نہیں لگے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گے آپ کو دھیان کرنا سب سے پہلے تو آپ کو ساپ سترا لیسن لینا ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں لیسن اوپر سے ساپ سترا دیکھے گا لیکن اندر سے خراب نکلاتا ہے تو آپ پہلے کیا کرنا اس کے الگ الگ جو ہیں جو نکال لینا ہے لیسن کے اور ان کو چیک کر لینا وہ خراب نہ ہو اس کے بعد میں آپ کیا کرنا لیسن کو کسی چلنی وغیرہ میں ڈال کر جالی وغیرہ میں ڈال کر اس کو اچھے سے بھون لینا یا تک کہ بلکل ایک دم اس کو جلا لینا ہے آپ کو اس کے بعد میں آپ جو لیسن بھون کر لیں گے اس کو ٹھنڈا ہونے دینا پھر اس کا چھلکہ اٹھانا جب اندر سے آپ دیکھیں گے لیسن بلکل کالا نکلے گا اور وہ سوکھنے کے بعد ایک دم سکت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پاوڈر بنا لینا اگر آپ کو لگے الکا فول کا لیسن جو ہے الکا فول کا کچھا رہ گیا ہے تو آپ اس کو چھلنے کے بعد میں توے پہ ڈال کر اور سیکھ سکتے ہو جس سے گی وہ پوری طرح سے سیکھ جائے اور اس کا آپ آسانی سکھوٹ کر پاوڈر بنا سکے اس طرح کا آپ کو جو ہے لیسن تیار کرنا ہے بعد میں کوٹ کر اس کا پاوڈر بنا لینا اور اس کے اندر آپ کو پاوڈر بننے کے بعد میں کیا ہوگا اس کا جتنا بھی ایک ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے دوستو وہ گاو پہ بلکل بھی نہیں لگتا ہے چاہے کتنا ہی اراد آدو نہیں لگے گا اس پاوڈر میں آپ کو تھوڑا سا سیدھ مکس کرنا ہے اور ایک دم گاڑا پیشٹ بنانا ہے اور یہ پیشٹ آپ جو ہے بچوں کے بعد پہ لگا سکتے ہو تو اس سے بلکل بھی جلن نہیں ہوتی ہے اگر کچھا لیسن سیدھا لیسن لگاتے ہیں بڑے لگا سکتے ہیں لیکن بچوں کو جلن ہوگی تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے لیسن کا پاوڈر بنا کر بلکل باریک چھان لینا اور پھر سیدھ میں مکس کر کے وہ آپ دین میں تین چیار بار بچوں کو لگا سکتے ہو جب بھی بچوں کو لگائیں گے تو سفائی کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ داد کی جس کو سمشہ ہوتی ان کو ساپ سفائی کا دھیان بہت زیادہ رکھنا ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہے ہوں اسی طریقے سے بچوں پہ بھی اور بڑوں پہ بھی یہ سارے نیم لگو ہوتی ہیں جب بھی آپ یہ نوسکہ آج مانے لگے تو لگاتار ان نوسکوں کو آج مانا کھانے کے لیے بھی آپ یہ پتیاں دے سکتی ہو بچوں کو پتی اگر بچے نہیں کھا سکتی ہیں تو آپ تلسی کی پتی پانی میں ڈال کر رات بھر رکھ دیں آٹھ دس پتی اور صوبے وہ پانی آپ بچوں کو پنا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا نوسکہ دوستو اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا لائک کرنا اور کمیٹ کر کے بتانا مجھ کا کیسا ہوگا چینل پہ پہنی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوا